اسلام علیکم اسٹیکشن ایگزیکوشن کی طرف سے بلڈنگ گرافٹ کے لیاؤٹ کے حوالے سے ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں اس کی تھٹھ ویڈیو ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا لیاؤٹ پراپر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اور کتنی ہم اس میں ایکریسی لائے سکتے ہیں یہ اس کی ایکریسی کے لیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ کلر سے ہمارے پاس ساری چیزوں کی مارکنگ ہوئی ہوئی ہے یہ ہمارے پ پیڈیز و kolomز ہیں وہ ریڈ اکسائیٹ سے یعنی ریڈ کلر سے ہمارے مارکنگ ہوئے ہیں اور جو پیڈیسٹل کولم ہیں وہ ہوتے ہیں جو پلند بیم پر ختم ہو جاتے ہیں پلند بیم سے آگے نہیں جاتے تو یہ وہ کولم ہے پیڈیسٹل کولم ہے اس طریقے سے ہمارے پاس چل رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیڈیسٹل کولم ہے ہمارے پاس یہ سارے جتنے بھی یلو شیڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پیڈیسٹل کولم کھلاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے پیڈیسل کولم کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کورنر پر کوئی فورٹی فائیب بنے ہوئے یہ چیز ہماری وہ ہی کہ ان دو کولموں کے لیے ہمارے پاس بیلڈنگ گرافٹ کا جو اسٹیل ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اسٹیل آ رہا ہے تو وہ ہمارے پاس فٹنگ کی پوری مارکنگ ہوئی بھی اس میں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بلو شیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے پاس لفٹ وال کے دروازے مارک ہوئے ہیں سارے اور یہ ہمارے پاس اسٹیل کی شیئر وال میں ہمارے پاس اسٹیل یہاں سے سٹارٹ ہوں گی ساری یہ جو اسٹیل کی ہمارے مارکنگ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ اب اس کو میں آ کے آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس اور جو فٹنگ ہیں مارک ہوئی بھی وہ کس طریقے سے مارک ہوئی بھی ہیں اب یہ فٹنگ آپ سی فور اور سی ٹو کولم پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے مارک ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ ست دس فٹ بائی سترہ فٹ کے ہمارے پاس فٹنگ ہے اس کے اندر ہمارے پاس آلکس اسٹیل رافٹ کے سٹیل کے علاوہ الگ اسٹیل دلے گا یہ ہمارے ہمارے پاس دس بھائی دس کی فٹنگ ہے جو یہ کارنر ساپ کو فٹنگ 45 کا کلر شیڈ نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس فٹنگ کا الگ سے سٹیل دلنا ہے ایکسٹیل دلنا ہے یہ وہ مارک ہوا ہوگا ہے یہ اسی طریقے سے ہمارے پاس پورے بیلڈنگ کا لیا اوٹ ہوا ہے اس میں ہر گریٹ کو مارک کیا گیا ہے تاکہ کام میں ایکیورسی آ سکے کام میں کسی مارک ہوا ہے یہ ہمارے پاس ایک گریڈ مارک ہوئی ہے بی گریڈ اس طریقے سے سارے گریڈیں بی سی ڈی ای یہ تمام گریڈز ہمارے پاس مارک ہوئی ہیں تو اس طریقے کے لیا اوٹ کرنے میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کام میں ایکیورسی آ جاتی ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ کلر کے چاپ کے انشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں بس سریعے والے جو ہیں وہ ابھی اپنی پوری مارکنگ کر رہے کہ ان کا جو اسٹیل ہے وہ کس پلیسمنٹ پر دلے گا کیا کیا ڈسٹنس آئے گا یہ آپ کو وائٹ چاپ کی نشان نظر آ رہے ہیں اسٹیل کی اسپیسنگ کی نشان ہے سارے اس طریقے سے ہمارا کمپلیٹ لیا اوٹ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پورا ایک پروفیشنل طریقے سے لیا اوٹ ہوا ہوئے سارے کولم ہر کولم کا نمبر لکھا ہوئے کولم کا نمبر لکھا ہوئے گریڈ نمبر دلے میں گریڈ نمبر دلے میں فوٹنگوں کی مارکنگ ہوئی ہے فوٹنگ کے مارکنگ وغیرہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں بالکونے کی مارکنگ بھی ہوئی سارے چیزوں کی اس طریقے سے ہماری مارکنگ ہوگی تو جب ہم اسٹیل پورا دالیں گے تو ہمیں پتا ہوا کس جگہ پر کتنے سٹیل دلنا ہے اور کس کی کیا سپیسنگ ہے تو اس طریقے سے ہمیں اپنا کام کی ایک کرسی لاسکتے ہیں اس طریقے کی مزید آپ ویڈیوز ریکھنے چاہتے ہیں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طریقے میں مزید اچھے کام کی ویڈیوز مل سکیں